تو یوکرین کے دھرتی پر اس وقت جو مہا جنگ مہا یدھ لڑا جا رہا ہے اس کا انجام کیا ہوگا یہ فیلحال کوئی نہیں جانتا لیکن اس مہا جنگ کے حالاتوں کا انکلن کرنے والے لگاتار مانو سبھتا کے لیے گمبیر خطرہ ہونے کا دعویٰ ضرور کر رہی ہے ایسے ہی دعو کے بیچ یورپین یونین کی ادھاکش نے وشو سمودائی کے لیے ایک بڑی چیتابنی جاری کی انہوں نے کہا کہ روس اس وقت پورے وشو کے لیے سیدھا سب سے بڑا خطرہ ہے آکر کیوں یورپین یونین نے اس چیتابنی کو جاری کیا کہیں یہ روس کے خلاف کوئی پروپگینڈا تو نہیں اس رپورٹ کے ذریعے آپ سمجھئے یورپین یونین کی سب سے بڑی چیتابنی دنیا کو روس سے سیدھا خطرہ پودن ہوں گے دنیا کی تواہی کے ذمہ دار روس کے خلاف یورپین یونین کی خطرے وادی کوٹنی تھی ابھی تک اس جنگ میں یہی ثابت ہوا ہے کہ روس اور یوکرین دونوں ہی دیشوں میں سے کوئی بھی ایک انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے بھلہی روس کی شکتی شالی سینہ نے یوکرین کے کئی شہروں کے چتھڑے اڑا دی ہیں لیکن صحیحوں کی دیشوں سے مل رہے ہتھیاروں کی بادولت زلنسکی کی سینہ لگاتار پوتین کی سینہ سے جم کر مقابلہ کر رہی ہے اس مقابلے کا بھلہی اس وقت کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہو لیکن یورپین یونین نے اس جنگ کو وشو سمدائی کے لیے بڑا خطرہ بتایا ہے یورپین یونین کی ادھیکش ارسولا وانڈیر لین نے روس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وشو سمدائی کو اس وقت سب سے بڑا خطرہ ہے سوال ہے کہ آخر کیوں یورپین یونین کو یہ لگ رہا ہے کہ روس دنیا کیلئے سب سے بڑا خطرہ ہے کیوں وشو سمدائی کے لیے یورپین یونین نے اس جتاونی کو جاری کیا ہے اس سے سمجھنے کے لیے ہمیں جنگ کی شروعات سے لے کر اب تک ایکشن اور ریاکشن پر غور کرنا ہوگا جب دنیا اس جنگ پر یقین نہیں کر رہی تھی تب پوتین نے یوکرین کے خلاف سپیشل آپریشن چھیڑ دیا یوکرین پر جیت حاصل کرنے کے لیے روسی سینہ نے اپنی طاقت پر غور مرشنری کو چھوک دیا یوکرین کو سبق سکھانے کے لیے روسی سینہ نے خوخخار چیچن لڑاکوں کا بے استعمال کیا جنگ کے دوران لگاتار پوتین کی سینہ پر یدھ ابراد کے آروب لگ رہے ہیں یوکرین کی سینہ صحیح کی دیشوں سے مل رہے ہتھیاروں کے بل پر لگاتار روس کو چنو تیری رہی ہے جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ پوتین امریکہ یورپ نیٹو دیشوں کے خلاف آگ بابولا ہے پوتین یوکرین کا سمردھن کرنے والے دیشوں کو انجام بھگت لینے کی چیتابنی بھی دے چکے ہیں جنگ کے بیچ کئی بار ایسے موقع بھی آئے ہیں جب روس کی طرف سے پرمانو حملے کی تھمکی دی جا چکی ہے روسی سینہ پر یوکرین میں عام لوگوں کے ساتھ بربرتہ کرنے کی تیاروں بلک چکے ہیں اتنا ہی نہیں جنگ میں روس کے تین سو سے زیادہ بڑے افسر بھی مارے گئے اس کے علاوہ روس کو اس جنگ میں اب تک بہت بھاری نقصان ہو چکا ہے لگاتار کھج رہی اس جنگ کی وجہ سے پوتین کا غصہ ساتھویں آسمان پر بنا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ یوروپین یونین وشیو سمودائے کیلئے روس کو بڑا خطرہ بتا رہا ہے حالانکہ خود روس یہ بات صاف کر چکا ہے کہ جب تک اس کے استدب پر خطرہ نہیں آئے گا تب تک وہ پرمانو حملے جیسا کوئی خطرناک قدم نہیں اٹھائے گا لیکن موجودہ وقت میں پوتین کے ایک ایک قدم کو لے کر آشنکاؤں کے بادل لگاتار گہراتے جا رہے ہیں اسی لئے یوروپین یونین روس کے خلاف لگاتار خطرے والی کو نیتے گتاؤں چل رہا ہے تاکہ دنیا کے دیش روس کے خلاف ایک مرجے پر لام بند ہو سکے تاکہ